میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمانتے ہیں میراج دی رات میراج دی رات میر آقا فرمانتے ہیں میں جننت سات محال بیکے کن نے؟ سات محال میرے آقا فرمانتے ہیں میں بیکے ایک محال دے بیچے دوجہ محال دا اتنا کو فاصلہ ہے کہ جہم زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ میرے کریم آقا فرمانتے ہیں میں بیکے تھے میں پوچھے یا اللہ کی دے واسطے نے آجتے کوئی بندہ کسے نہ پیار کرنے نہیں چاندہ آجتے جنازے بھی ایسی پڑھنے ہیں تو رشتہ داری دی وجہ برادری دی وجہ تو رشتہ داری پڑھ دے ہیں میں نے بھی آٹھ میں نیتے ہو گئے اتھوں دہ نہیں ہر جگہ دہی آل ہے دکانہ کھڑی آلے جدہ نہیں مر رہی ہے جدہ سلام دہ نہیں ہے وہ جنازے بات سے دکان نہیں باندھ کر سکتا وہ جنازے بات سے اپنے پھٹے دوں اٹھ نہیں سکتا وہ جنازہ پڑھنے بات سے وہ جنازہ جانتا نہیں کیونکہ وہ بندہ میرا کوئی تعلق نہیں میرے چاچے دا پتر ہوئے میرے ماں میں دا پتر ہوئے تھے میں جانا اے میرا کوچھ لگتا نہیں وہ بندہ جنازے پڑھنے تو بھی چلا گیا لیکن ایک امتہ جنازہ کی حال ہوئے گا کہ میرے کریم آکر نے فرمایا سی چالی قدم چل کے کسے بھی میرے امتی دے جنازے دی میجت رو چوکے چالی قدم چلے گا میرے مصطفیٰ بیان کیتا فرمایا اللہ او دے چالی قبیرہ گناہ وانو ماں فرما دوئے گا میرے آقا نے یہ نہیں آقا سیدہ جنازہ ہوئے میرے آقا نے یہ نہیں آقا کہ عالم دا جنازہ ہوئے میرے آقا نے یہ نہیں آقا کہ کسے تحجد گزار دا جنازہ ہوئے میرے آقا نے یہ نہیں آقا کہ پنچ وقت نمازی دا جنازہ ہوئے کہ او دا جنازے نکم دا دین والا او دی یہ فضیلتیں فرمایا نا نا اگرچہ گناہگار بندہ دنیا تو آگیا ہے اور اگرچہ انہیں نافرمانیاں کیتی ہیں لیکن یارتہ کلمہ تے پڑھی آئے فرمایا سانو نبی دے تسلیم کیتا ہے انہوں عزت دیتی جائے گی یا اللہ کی عزت ہے یا رسول اللہ کی عزت ہے فرمایا عزت اے دیتی جائے گی کہ اس بندے لو وہ بندہ دنیا تو چلا گیا ہووے ایمان تی حالت اندر وہ دنیا تو اٹھے آئے وہ دی میت لو کندہ دین باستے جرہ بندہ چالی قدم چلے گا وہ دے چالی کبیرہ گناہ اللہ ماف کر دوے گا میں کیا قربان جا ہوا اگر گناہگار بندے دی میت لو کندہ دین والا چالی گناہ تو باہ کو جاندہ ہے تے خدا دی عزتی قصہ میں اے تے بندہ دنیا تو ٹر گیا ہے تے جرہ کسے زندہ دا سہارا پلیا ہووے جرہ کسے زندہ بندے لار پیار کردہ ہووے جرہ او دے لال محبت کردہ ہووے جرہ او دے چلے دے چلل دا بائیس بنیا ہووے جرہ کسے دے روزکار دا بائیس بنیا ہووے اللہ او دے وہاں سے کتنا کو عجر رکھیا ہووے گا میراکہ فرمان دے نے سات محل میں ہوئے کہ ایک دے محل تو تجھے محل دا تر فاصلہ زمین و آسمان دے برابر یا رسول اللہ اکی دے واسدے میراکہ فرمان دے نے میں پوچھیا فرشتیانوں میں اے سات محل کی دے واسدے بنائے نے انہیں نے عظیم و شان آج چپے چپے تو لڑائیاں ہوں دیا سمین تو کے نہیں ہوں دیا بولو میں بھی رائع پودھا ساڑھے بھی کام ساڑھے بھی کر دے رہے نے اسی کوئی اللہ دے ولی نہیں ہے گئے ہوں دیا لڑائیں جا چپے چپے تو بننے تو لڑائیاں ہوں دیا چھوٹی چھوٹی سمین تو بندے مار جاندے رہے لیکن اگر آخرت نو رکھیا ہوں دا نا ذہن دے اندر بندہ آندہ یار اگرچہ میرا حق گئے میں بھائی تینوں چھڑ دیتا اللہ جانے دے اللہ دا رسول جانے خدا دی عزتی قسم کوئی بندہ قربانی دے کے دا بے خدا اللہ دی عزتی قسم میرے مصطفیٰ پیان کر دے نے فرمایا جس بندے دی زمین ایک گشتے برابر بھی ایک گٹھے برابر بھی کس نے ظلمن ہتھیا لی میرے مصطفیٰ پرمان دے نے قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اس ظالم دے ہوتے ستہ زمین نہ لو ہوتے صحت رکھ کے اللہ فرمایا گا چک گھا کنی کو زمین چک سکنا ہے جس زمین واسطے تو اپنے پرانہ تعلق شردیتا جس مکان واسطے تو اپنے بائینا بولنا کونہ چھڑ دیتا اپنے باپ تا نافرمان ہو گیا آج زمین چک گھا کتنی کو زمین چک سکنا ہے لیکن بندہ کی زمین چکے گا ستہ زمین نہ اوہ دے سیرتے رکھیاں جان گیا اس بندے دا کی حال ہوئے گا خدا دی عزتی قصر میں آج بندہ آقا کریم دے فرامین دی روشنی دی اندر آج قربانی دے کے ویخ ہے لوگ تینوں آکھنگے تو تھلے لگ گئے لوگ تینوں آکھنگے اور تو ڈر بوک ہے لیکن تیرے دل دے اندر خوف خدا ہوئے عشق مدی